بکریم خطاب ورفع درجة العالمین بمعانی کتاب وخص المستنبتین منهم بمزید الاسابت وصواب والصلاة والسلام على محمد وآله وآصحابه المتعدبین بآداب والسلام على ابي حنیفة وآحباب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا اُقْسِمُ بِهَا زَا الْبَلَدِ وَأَنْ تَهِلُّ بِهَا زَا الْبَلَدِ وَبَالِدٍ وَمَا ظَلَدٍ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامِ الْآخَرِ وَمَنْ يُحَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا الْكَسِيرًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ الْمَعْسُومِينَ ایک دفعہ سارے پڑھلو سلاة مولا يَسَلِّي وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خِيرِ الْخَلْكِ كُلِّهِمِ محمدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالسَّقَلَيْنِ وَالْفُرِيكَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ أَجَمِيمٍ سُمْرِدَاً عَبِي بَقَرٍ وَأَنْ عُمَرَا وَأَنْ عَلِيْهِمْ وَأَنْ عُسْمَانَ زِلْكَرَمِيمٍ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری عوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں جدر جدر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جولیاں برتے گئے لِي خَمْسَةٌ اُتْفِي بِهَا هَرَّ الْوَبَائِ الْخَاتِمَا الْمُسْطَفَى وَالْمُرْتَزَى وَبْنَاهُمَا وَالْخَاتِمَا اللہ رب العزت جلاله وَأَمَّا نِوَالُهُ وَأَتَمَّا بُرْحَانُهُ وَآَزَمَا اسْمِهُودِهُمْدُ وَسَنَامُ اور نبی محترم نور مجسم شفی موظم حامی بے قسان غمد سارے زمان دستگیر جہان والی کون وقان حبیب کبریہ احمد مجتبا جناب حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدس و متحرد اندر حدیعی درود و سلام عرف کر انتباد نہائیت واجب الاحترام بزرگ و دوستو لایک سد عزت و تقریم محتشم سامعین حضرات و قواتین بحمد اللہ تعالی رب تعالی دے فضل اور توفیق نال میں اور تسیح ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی دے شب و روز دے قیمتی لمحات وچوں ایک قیمتی گھڑیاں نکال کے اللہ رود پیارے حبیب تازی کر سنن سنان دی زعادت حاصل کرن واسطے جام مسجد بلال دے اندر جمع ہوئے دعا ہے رب زلجلال میرا تو آٹائے تھے اونا جانا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہِ آلیہ وچ قبول فرمائے سن سنا کے رب تعالی منو اور توانو عمل اور سمجھ دی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ بھی اج میں بیان کرنا چانا اللہ قرآن و عدیث کے مطابق منو حق گوئی دی توفیق عطا فرمائے سن سنا کے رب تعالی عمل اور سمجھ دی توفیق عطا فرمائے عزیز آنے گرامی چونکہ جمعت المبارک دا اتنا زیادہ وقت نہیں کہ میں کوئی لمبی چھوڑی گفتگو کرا چونکہ وقت تھوڑا میں جلدی نہ لپنے گفتگو دا آغاز کرنگا اور اختتام وال چلانگا آج آٹھ ذو الحج شریفے پرسوں اید الادھا دا دینے ذو الحج دا دینے ہر صاحبِ استطاعت میں قربانی بھی کرنی ہو بے گی قربانی دے مسائل میں ارز کر دیتے سن آج بھی ایک دو مسئلہ آخر دے ارز کرانگے چونکہ اگلا جمعہ اٹھارہ ذو الحج دے حوالینال شہادتِ حضرتِ عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ نہو دے حوالینال ارز کرنے اس واسطے آج دے جمعت المبارک دے اندر میری گفتگودہ جڑا عنوانِ او عظمتِ مکہ شریف اور عظمتِ مدینہ شریف دے حوالینال اس حوالینال میں قرآنِ پاک نے دو مقامات دوں آیاتِ بجینات تلاوت کی دیا نے پہلی آئے کریمہ میں تیس میں پارے دی صورت البلت دیا پہلی دو آیاتِ بجینات پڑھیا نے بڑی توجہ دنال محبت دنال ترجمہ سمات فرمانا رب تعالیٰ فرمایا لا اقسیم بیہاز البلت فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منو توادے عظمتنا والے اس شہرِ مکہ دی قسم اے محبوب منو مکہ دی قسم شہرِ مکہ دی قسم اللہ اٹھا رہے ہیں یا اللہ دی قسم اٹھان دی وجہ کیے اے تھے بیت اللہ تیرا قارے اس واسطے قسم اٹھا رہے ہیں اے تھے مقامِ ابراہی میں اس واسطے قسم اٹھائیا یا اللہ اے تھے رکنِ یمانی دی مقامِ ملتزم دی محضابِ رحمتِ صفاتِ مروہ نے اس واسطے قسم اٹھائیا یا اللہ اے تھے قسم اٹھان دی وجہ کیے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسیم بیہاز البلت اے محبوب منو اے شہرِ مکہ دی قسم یا اللہ اے تھے قسم کیوں اٹھا رہے ہیں اے تھے تیرا قارق کعبہ اے اس واسطے قدمیں فرمایا نہیں یا اللہ اے تھے مقامِ ابراہی میں اس واسطے قسم اٹھا رہے ہیں فرمایا نہیں یا اللہ اے تھے مقامِ ملتزمِ رکنِ یمانی دی حجرِ اسوہ دے اس واسطے قسم اٹھا رہے ہیں فرمایا نہیں یا اللہ اے تھے تیریا نشانیا صفاتِ مروہ موجود نے اس واسطے قسم اٹھا رہے ہیں فرمایا نہیں یا اللہ اے تھے مدانِ منا مزدلفہ دے میدانِ عرفات نے اس واسدے قسم اٹھا رہے ہیں فرمایا نہیں یا اللہ اے تھے تیرے حبیب دی بلادت ہوئی اوہ عظمتہ بالا مکان مجود ہے جتے تیرے حبیب دی بلادتِ باسعادت ہوئی اس واسدے قسمیں فرمایا نہیں یا اللہ فے شہرِ مکہ دی قسم اٹھان دی بچا کیے فرمایا لا اکسیمو بی حازل بلد اے محبوب منو شہرِ مکہ دی قسمیں یا اللہ قسم کیوں اٹھا رہے ہیں فرمایا اس واسدے نہیں کہ اے تھے میرا قاربیت اللہ ہے اس واسدے نہیں کہ اے تھے مقامِ ابراہیم ہے اس واسدے نہیں کہ اے تھے رکنِ یمانی حجرِ اسود صفا مروائے اس واسدے نہیں اے تھے مقامِ ملتظم ہے اے تھے آپِ زمزمدہ مٹھاتے شیری گواہ مجود ہے یا اللہ پھر کیوں قسم اٹھا رہے ہیں فرمایا وَاَنْتَا ہِن لُم بِعَازل بلد سونیا اے شہرِ مقادی قسم اس واسدے اٹھا رہے ہیں کہ اےنا شہرِ مقادیا گلیاں نے تیرے قدمہ دے بوزے لے ہوئے ہیں اے محبوب اے تھے تیرے قدم لگ گئے ہیں اےنا گلیاں دے اندر تیرے نالین لگ گئے ہیں اےنا گلیاں دے مٹینوں تیرے قدمہ نسبت ہو گئے ہیں اس واسدے اس شہر دیا قسمہ اٹھا رہے ہیں محبوب دیا تلیا دا صدقہ رب شہرِ مقادیا قسمہ اٹھائے اور علماء نے اتنے بڑی بیعث فرمائی علماء فرماندے نے کہ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بچ موجود سند عودو تے رب مکہ دی قسم اٹھائی تا جدو حضور ہے تو چلے گے مدینہ شریف چلے گے کیا عودو می رب مکہ دی قسم اٹھان دا ہے تا علماء بڑی سونی جڑا عیدی نے بیعث فرما کہ بیعث لکھ کے تیدا نتیجہ دیتا فرمایا نہیں نہیں لوگو عیدی قسم رب مکہ دی عودو اٹھائی جدو محبوب دیا تلیا مکہ دیا گلیا مجھ لگیا جدو میرا نبی حجرت کر کے مدینہ چلا گیا عودو قسم وی نبی دے نال مدینہ چلی گئی جتھے میرے نبی دے قدم لگن اب اونا راما دیا اونا تھاما دیا قسمہ اٹھان دا ہے میرے نبی مکہ اندر نے دے مکہ دیا قسمہ حضور مدینہ چلے گے دے رب مدینہ دیا قسمہ اٹھان دا میرے آقا کری علیہ السلام دا قلمہ پڑھن والیو منسننہ ذرا ایک حدیث پاک میں مکہ شریف دی عظمت پڑھاں گا پھر میں عظمت مدینہ شریف دے عوالین الارض کرانگا حضرت عبداللہ ابن ابباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس حدیث رابی نے امام بحکر آمداللہ علیہ شعب الامان دے اندر حدیث نقل فرمائیے حدیث لفظ بڑی توجہ دنال سننا کیونکہ وقت کھوڑا ہے تو میں جلدی دنال حدیث پاک پڑھاں گا حدیث دے لفظ سنکے سبحان اللہ اچھا آکھے آجے پتا چلے کہ نبی دی حدیث نال پیار کرن مالے بیٹھے ایک دفعہ آکھو سبحان اللہ عن عبداللہ بن اباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنزل وعلى هذا البيت في كل يوم مئت وعشرون رحمتا ستون للطائفین واربعون للمسلین وعشرون للنازرین اوکمہ قال علیہ السلام میرے قریمہ قال صلات و السلام دے غلامو حضرت عبداللہ بن اباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس عدیث نے راوی نے آپ نے فرمایا میرے آقا بولے مٹھے مٹھے لاب کھولے سونے سونے بول بولے میرے قریم آقا علیہ السلام نے فرمایا فرمایا صحابہ جی آقا حکم ہوئے فرمایا اللہ نے مکہ نو بڑھیا عزمہ دایتا فرمایا بڑھیا فضیل دایتا فرمایا بڑھیا شانہ دا فرمایا میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ ہر روز ہر روز قعبہ شریف اندر ایک سوٹے بھی رحمتہ نازل فرماندائے ہر روز اللہ مکہ شریف اندر ایک سوٹے بھی رحمتہ رب نازل فرماندائے سونیا گرے گرے تے اللہ رحمتہ نازل فرماندائے میرے نبی نے فرمایا سکتونا لطا ایفیل میرے نبی نے فرمایا اوہ لوگ جڑے کعبہ شریف تا تواف کر دینے تواف کعبہ کرنوالیاں تے اللہ رزانہ ستھ رحمتہ اتا فرماندائے ستھ رحمتہ تواف کعبہ کرنوالیاں تے رب نازل فرماندائے وہ اربعونہ للمسلیل اور اوہ تھے جڑے نماز پڑھ دینے سینے کعبہ دیندر نماز پڑھنوالیاں تے اللہ چالی رحمتہ نازل فرماندائے میرے نبی دا قلمہ پڑھنوالیوں ستھ رحمتہ تواف کعبہ کرنوالیاں تے چالی رحمتہ اوہ تھے نماز پڑھنوالیاں تے سونے آہ اے تے سو رحمتہ یوں یعنے باقی دیاں بھی رحمتہ اللہ کی ناتے نازل فرماندائے میرے نبی نے فرمایا وَاِشْرُونَا لِنَّا جِرِيل لِنَّا جِرِيل وَاِشْرُونَا لِنَّا جِرِيل میرے نبی نے فرمایا ساٹھ رحمتہ تواف کعبہ کرنوالیاں تے اللہ نازل فرماندائے بھی چالی رحمتہ اللہ یوں تھے نماز پڑھنوالیاں تے نازل فرماندائے اور بھی رحمتہ اللہ اونا تے نازل فرماندائے جڑے نا تواف کردے اندینے نا نماز پڑھدے اندینے بلکہ سینے کعبہ بھی چپے گے قردیاں شانہ بھیان کرکے میں تے اے ہویا ناما میرے قریم نبی دا کلمہ پڑھن والیوں اللہ دے گردیاں اے نیا عظمتہ اے نیا شانہ نے اے نیا فضیلتہ نے میرے قریم نبی دے دیوانیوں اے تے اللہ دے گردیاں رحمتہ نے اے تے اللہ دے گردیاں شانہ نے اے تے اللہ دے گردیاں اندر اللہ رحمتہ نازل فرماندائے ہاں ہن میں تے نو نبی دے شہر مدینہ دی گل سناوا ہاں میں تے نو نبی پاک دے شہر مدینہ دی گل سناوا بڑی توجہ دے نال سنلا میرے قریم نبی دے دیوانیوں محبت لے کے سنلا پیار لے کے سنلا اس کے مصطفیٰ دلہ وچ بسا کے سنلا بڑی جلدی دے نال میں گل کرنا چانلاوا میرے آقا دے گلامو رب کائنات نے فرمایا وَلَوْاَلَّهُمْ اِذْظَلَمُوْا أَلْفُسَهُوْ جَاؤُوْا فَاسْتَوْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَوْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ میرے نبی دا قلمہ پڑھن مالیوں اے دیر رب مکہ شریف دیا عظمتان دے شانہ نے اللہ ہر روز ایک سو دے بھی رحمتان او تھے نازل فرمان دائے لیکن جدو یار دے شیر دی گل ہون دیئے جدو حبیب دے دربار دی گل ہون دیئے نبی دی بار گا دی گل ہون دیئے رفع کائنات فرمایا سونیا اے تیرے غلام جدو اپنیاں جاننا تے ظلم کر لین جدو کوئی گناہ کر لین جدو کوئی خطا کر لین اپنی جان تے ظلم کر لین سونیا اے نانو یاکھو جاؤو کا ہور کی تے نا جال جدو اپنیاں جاننا تے ظلم کر بیٹھیں شتے تیری بار گاہ وچی آ جام سونیا اے تیری بار گاہ وچی آ جان تیرے دربار وچی آ جان آکے کی کرن فستوں فر اللہ سونیا سونیا جدو اپنیاں جاننا تے ظلم کر لین جدو تیرے غلام گناہ کر لین اے کی کرن تیری بار گاہ چا جان تیری بار گاہ چاکے تیرا وہ سیلا پاکے میرے کولو ماں فی منگل میرے کولو بخشش منگل میرے کولو گناہ ماں تے ماں فی منگل وستوں فرہ لاہم الرسول سونیا جدو گناہ کر بین تیری بار گاہ چاکے آکے تیرے وسیلے نل دعا منگل تو اے نا دی شفارش کر دے میں رب فرمان دائے پاکستان دیاں گلیاں اندر اگر تم ماں فی منگے تیری سنا پاوے نا سنا سرو پیدیاں گلیاں اندر ماں فی منگے تیری پاہ میں سنے پاہ میں نہ سنے مسجد بلال اندر بیع کے اگر تیری سنے پاہ میں نہ سنے سو دیا اندر تیری سنے پاہ میں نہ سنے اور کسے ملک دیاں گلیاں اندر رامہ اندر مسجد اندر مافی منگیں تیری سنے پاہ میں نہ سنے فرمایا وستا اونفارا لاؤم الرسول اور کتے تیری سنا پاہ میں نہ سنا لیکن جدو جانتے ظلم کر لبے میرا یار دی بارگاوی جی آکے یار دے وسیلے نلمہ فی منگ لے میرے یار دے لب ہل جانگے یار دے لب ہل جانگے جدو میرا یار تری صفارش کر دے وے گا یار دے لبے لبان دے حرکت دا شدکا میں رب تنوں معافی دے دے مانگا فرمایا میرے یار دی بارگا چاو میرا یار بول کے دعا منگے میں رب یار دے اٹھے ہوئے ہتھان دا صدقا لبان دی حرکت دا شدکا میں رب تنوں معاف کر آنگا اے عظمت میرے آقا دے تربار دیئے ہاں میرے آقا دا کلمہ پڑن والیا حاجی حاج کرنواستے گینے عمرہ کرنواستے جاندے نے میں دعا کرنا اللہ میں نوتے تینوں میں ایسے سالم دینے بلائے مکہ شریف بلائے میرے نبی دا کلمہ پڑن والی ہو جدو حاجی حاج کرن جاندائے عمرہ کرنواستے جدو مکہ جاندے انہوں حکم اندائے حاجی 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 حاج نہ جدائے ہو جائے تیرے دم لازم آئے گا حاجی صاحب تو ساں پاند چپل نہیں پانی پاند جتی نہیں پانی ایسی کھلی چپل پانی یہ جی دے یوں تو تیرے پیر دا اتلا پب نظر آئے اے ساریاں پبندیاں ہو دیتے لگ دیاں نے جڑا حاج یا عمرہ کرن باستے مکہ جان دے لیکن آ سن میرے آقا دے شہر دی عظمت سن میرے نبی دے مدینہ شریف دی عظمت جدو مکہ جائے اے ساریاں پبندیاں لگ دیاں نے لیکن جدو مدینہ جائے میرے کریم نبی دا ارشاد مبارک میرے آقا فرما دینے ملزار قبری وَجَبَتْ لَهُ شَفَاَتِ اَوْقَمَا قَالَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ کچھا بولو سبحان اللہ اے میں کسے دے پیو دی عظمت نہیں سنا رہیا میں تینوں نبی دے شہر مدینہ دی عظمت سنا رہیا ما میرے نبی دا کلمہ پڑھن والی ہو جدو مکہ جائے پبندیاں لگ دیاں نے لیکن جدو مدینہ آئیے میرے کریم نبی دے دیوانیوں حکم ان دے لباس جنجدہ بھی پایا ہی آجا حشبول آئی یا تے پھر بھی آجا گنگی ماری یا نیوں ماری پھر بھی آجا خارش کیتی یا نیوں کیتی پھر بھی آجا لجتی جنجدہ بھی پایا ہون جی آجا جس حالت بھی جوی اے میں ہون میں آجا مکہ جائے پبندیاں لگ دیاں نے لیکن جدو مدینہ جائے اوٹھے پبندیاں نہیں لگ دیاں بلکہ میرے نبی فرمان دے نے اے میرے سامنے وفا الوفا بی احوالی دار المصطفیٰ امام سمہودی رامت اللالہ دیئے اس دوں علاوہ جباہر البحار امام اسماعیل نبہانی رامت اللالہ اور کثیر محدثی نے لکھے آئے قادی ایاز رامت اللالہ الشفا بھی تاریف حقوق المصطفیٰ دے اندر لکھے آئے اے نا ساریاں کتابان دے حوالے نل پڑھ رہے آمان میرے نبی فرمان دے نے میرے مدینہ اون والیا جس حالت بھی چویئے میں ہو میں آ جاؤ تیرا نبی اعلان کر دے جن نے ایک دفعہ میری کبردی زیارت کی تھی میں محمد اعلان کرنا ہر شردہ مدان ہوئے گا میں مصطفیٰ اس بندے دی آپ شفاعت کرانگا جدی شفاعت میرا نبی کر دے ہو بندہ پکا جنتی انتائے حضور فرمائے منظار قبری بجبت لہو شفاعتی جن نے میری کبردی زیارت کی تھی میں محمد قیامت اعلی دنہ دی شفاعت کر کے آپ انہوں جنت بھی جلے آجام آگا اے میرے نبی دے شاید دے وہ تھے غلامانوں بخشش دے پروانے مل دے میرے نبی فرمان دے جیسا حالت بچ بھی اے آ جاؤ میں تو آڑی بخشش کر رہا ہوں گا بلکہ میرے آقا کریم علیہ السلام وہ سلام دے غلاموں کیسے باستے میں تے گلی گلی جا کے ہو یانا میرے آقا کریم علیہ السلام وہ سلام دے مدینے دی عظمت کیے میرے آقا فرما دے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے نبی دے شہر دی عظمت کیے میرے نبی دے شہر دی فضیلت مقام کیے اسی دیسے باستے گلی گلی جا کے اے ہو یانیا چھوڑ فکر دنیا کی چلم دینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چلم دینے محبت نال سارے پڑھ لو محبت نال پیار دنال دلہ وچ نبی دے گمبت خزرہ دی نبی دے شہر دی عظمت وسا کے اکھاں دے اندر گمبت حضرانو لے آکے نبی دے پیار لے کے محبت نال پڑھ لو اے لائیو جیڑا وے بلال سونڈ سیال کوڑتو لائیو چلتا پی آوے ساری دنیا بے اخدی پہیے ہزاران دی تداد نہ لوگ بے کھنگے میرے کریم نبی دے غلام جامعہ مسجد بلال سروپیں بچ بے کے نبی دے شہر دی یا عظمتہ بیان کر رہنے میرے کریم نبی راضی ہو جانگے ملکے سارے کہلو چھوڑ فکر دنیا کی چلمہ دینے چلتے ہیں مصطفی غلاموں کی مصطفی غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں مصطفی غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں اوہ چھوڑ فکر دنیا کی چلمہ دینے میرے کریم نبی دے غلاموں اگلی حدیث مبارکہ سنلا میرے آقا کریم علیہ السلام و السلام دی حدیث مبارکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آقا فرما دینے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع ان یمود بالمدینہ فل یمود بہا و انی اشفع لمن یمود بہا اوکما قال علیہ السلام میرے نبی فرما دینے مدینے دی عظمہ سنو میرے آقا دے شہر دی فضیلہ سنو میرے نبی فرما دینے لوگو جدے اختیار اندر ہو بے جدے استطاعت اندر ہو بے او میرے مدینے آکے مر جائے مود دے جتے لکھی ہوئی ہے اوہ تھی آئے گی جدی سروبیاں میں جلکھی ہے اوہ دیئے تھی آئے گی جدی سیال کوٹ لکھی ہے اوہ دیس سیال کوٹ آئے گی جدی جس ملک وچھ لکھی ہے جس شہر وچھ لکھی ہے جس تھانتے لکھی ہے ہوتھائی موتوں نہیں ہیں لیکن میرے آقا نے فرمایا جدے اختیار وچھ ہو بے میرے مدینے آکے مر جائے بے میرے نبی نے فرمایا اے غلاموں میرے شہر مدینے آکے مرو گے میں اعلان کرنا ماں جیڑا میرے مدینے وچھ مرے گا جیڑا میرے شہر مدینے وچھ آکے مر جائے گا میں محمد اوہ دی شفاعت کراؤں گا جیڑا میرے مدینے وچھ مرے گا میں مصطفیٰ اوہ دی شفاعت کر کے انہوں جنت لے جا مانگا میرے نبی دے گلاموں آؤ ذرا قرآن پنج میں سپارے تو قرآن دی آیت پڑھنا چاننا ماں بڑی توجہ دے نال سننا اے عظمت مدینہ سننا سینے تھر جانگے میرے آقا دے گلاموں اللہ دے قرآن فرمان دے وَمَنْ يَا خُرُجْ مِمْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ الَلَّا قرآن واسطہ اچھا بولو سبحان اللہ یا قرآن پڑھ رہے ہیں یا حضورتہ فرمان پڑھ رہے ہیں میرے آقا کریم علی صلات و السلام لگلاموں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا او لوگ جیڑے اپنے قرآن حجرت کا ارادہ لے کے نکل دینے اللہ دے رسول دی طرف اللہ دے رسول والجیڑے حجرت کر کے نکل دینے سُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ حجرت کر کے کرو نکلے تے رستے اندر ہی انہوں موت آگا رستے اندر انہوں نے بسال ہو گیا فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ الْلَّا رب فرماندہ ہے پریشان نہ ہون جیڑے حجرت کر کے اللہ تعالیٰ دے رسول واسطے کرو نکلن تے رستے بچ موت آجائے بسال ہو جائے وہ پریشان نہ ہون لوگ کہ انہوں پتہ نہیں حجرت دا سواب ملے گا کہ نہیں رب فرماندہ جیڑے حجرت دا ارادہ لیا کے نکلن اللہ دے اللہ دے رسول دی را دے رستے بچ موت آجائے اونا دا عجر رب دے زمینی اور اس آیت دا شانِ نزول توانو سناوا تے انشاءاللہ مزا آجائے گا میرے نبی دے غلام نے حضور دے صحابی نے جنادہ نا حضرت جندو بندہ مورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ضعیف مارے بڑے ہو گئے نے مکہ شریف دے رہن والے نے آخری بھیل آیا گیا کافی بیمار ہو گئے نزاد آیا لے میں اپنے بچیاں نو بھلا لیا اپنی اولاد نو بھلایا اپنے پترانو بھلایا آندھے نے پتروں میں ساری عمر مکہ بچ گزاریے ہن میں بیمار ہو گیا ماں پتہ نہیں کدھو موت آجائے اب باجی کی چاندیوں فرمایا پتروں ہن میرا دل کردائے میں مکہ بچ نہیں رہنا ہن میرا دل کردائے میں ہجرت کر کے اپنے نبی دے شہر چلا جاما ہن میں مدینے جانا ہیے اب باجی کینجدیاں گلہ کر دیو آخری عمر نزاد آیا لے میں بیماری چھائی ہوئیے پتہ نہیں کدھو موت آجائے اگر رستے بچ بھی سال ہو گیا لوگ گلہ کرنگے آخری بھیلے باپ نو کروں کٹ دیتا نو اب باجی اپنی مید نو خراب نہ کرو کینجدیاں گلہ کر دیو حیرت جندو بندہ مورا رضی اللہ تعالی نو ہو آپ نے فرمایا فرمایا پتروں میں اتھے نہیں رہنا بلہ ہی لعبیت اللیلہ تا بھی مکہ تا میرے نبی دے غلام فرما دینے اے پتروں رب کعبادی قسمیں ان میں ایک رات بھی مکہ بچ نہیں رہنا منو ہنے چار پائی چھک کے نبی دے شہر مدینے لے چلو آن دینے بابا کینجدیاں گلہ کر دیو اے مکہ شریف بیت اللہ اے تھے رکنِ یمانی اے تھے حجرِ اسود اے تھے مقامِ ابراہیم اے تھے مقامِ التزم اے تھے مزابِ رحمت اے تھے اے آبِ زمزم داو مکتا تشیری کھوائے تھے سبادِ مروہ اللہ دیا نشانیاں اے تھے اے بابا دوسری پیدا اے تھے تیرا گاری اے تھے تیرے پاپ دا 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 گاری اے تھے بابا پھر بھی مدینے جان دیا گلہ بے کر دیو حضرتِ جندو بن دامورا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ دے الفاظ سننا وہاں تفسیر جلالیند حوالے نل پڑھ رہیاں تفسیرِ مزہری دے حوالے نل پڑھ رہیاں وہاں میرے نبی دے سیاہ بادہ اکیتہ بیکھنا آج جڑے لوگ آن دینے مکے جاؤ مدینے کی لین جان دیو مدینے کی لین جان دیو ہونا لوکانو دسو اسی مدینے کیوں جانے یا میرے نبی دے سیاہ بیدا اکیتہ بیکھنا ارض کر دینے بابا رب دا گاری اے تھے بے کعبہ اے تھے بے دوسری کیوں جان آئے ہیں حضرتِ جندو بن دامورا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے فرمایا آخری جو مل ارد المشرقین ایلل ارد تیبیل میں ترجمہ کران گا شہابی دا یقیتہ سمجھائے گا میرے نبی دے گلام فرما دینے اے پتروں دوسیان دیو مکہ چھڑ کے کیوں جانے مدینے کی لین جان آجے سنو سنو آخری جونی مل ارد المشرقین ایلل ارد تیبیل بھرمایا پتروں توڑے باب دایا کی دائے مکہ مشرقان دی زمینے مدینہ پاکان دی زمینے مکہ مشرقان دی زمینے مدینہ پاکان دی زمینے اے پتروں چل دی کرو منو مشرقان دی زمین توڑ کے پاکان دی زمین واللہ چلو عرقیتی بابا جی تُسی نہ اندھ کرو آخری بیلے اپنی مجد خراب کر دی تُسی جاؤ گے رستے بھی کل سال ہو گیا لوگ سانو نہیں کرنا کرن گے پاڑی مجد خراب ہو گئی تیتھے ہی رو مدینے جان دیاں گا اللہ نہ کرو اے اینیہ عزمتاں والا شہر کعبہ اے تھے مقام ابراہیم اے تھے عجرِ عصبت اے تھے صفحہ مروہ اے تھے مدانِ عرفات مزلسہ مینہ اے تھے سارا کچھ اے تھے تُسی نہ انج کرو حضرت جندو بن دامورہ فرمانتے نہ کترو تُسی منو کعبہ دیاں گلہ نہ سناؤ میں تے اوتھے ہی جانا ہے جتے کعبہ دا کعبہ گیا ہویا میں تے ان جانا ہی جانا ہے مدینے تے اگر تُسی نہ لے کے گئے تے رب نے منو اننا مال دیتا ہے میں اگل آنی اس مال نو جیڑا منو مدینے جان تو روکے اگر تُسی نہ لے کے گئے تھے میں اپنا مال سارا قربان کر کے مدینے چلا جاما ہوں اتنا نے اونٹ چار پائی چھتی بیمار اینے سن چال نہیں سن چاکتے چار پائی اٹھا کے سواری تے رکھی چار پائی سنے اونٹ دے کجابے دے اٹھتے چار پائی رکھی جدو لے کے نکلن لگے دستے دے اندر مدینہ شریف دے مکہ شریف دے درمیان کچھ میل دے فاصلے دے ایک مقام جدہ نائے مقام تنعیم اللہ توانو بکھائے سارے ہیں مقام تنعیم تے گئے تے موت تا وقت آ گیا ملک الموت بھی آ گئے جنہوں اسرائیل علیہ السلام آ گئے ملک الموت آئے تے حضرت جندو بن دامرا مدینہ جان دے حضرت کر رہے ہیں تے دل ہی دل دے بچ کی آندھے پینے بول کے اے ہوئے آندھے نے اے موت تھر جا میں مدینہ جالما اے موت تھر جا میں مدینہ جالما سارے ملکے اے ہوئی گیے لبو جمیدیاں گڑیاں نے آج یومیں عرفہ بھی یہ او تھے مکہ شریف میدانے عرفات اندر آج حج پڑیا جاری آئے آج دے مبارک دین دا صدقہ میں دعا کرنا اللہ سانو ساریانوے زندگی دے اندر ایک مرتبہ نبی دا شہر مدینہ بکھا دے سارے ملکے اے دعا مگ لوگو اے ہوئی گیلو اے موت تھر جا میں مدینہ اے موت تھر جا میں مدینہ تے جالما اے موت تھر جا میں مدینہ تے جالما ستا ہویا نصیب دے میں اپنا جا میں اے موت تھر جا میں ستا ہویا نصیب دے میں اپنا اللہ سارے آنے ستے ہوئے نصیب جا میں نبی دے شہر دا صدقہ آب دا بھی سالویا جدو جندو بندہ مرادہ بھی سالویا خبر چل دی چل دی مدینہ تیبہ پہنچی میرے نبی دے شہابانو پتا چلیا جندو بندہ مرادہ ہجرت کر کے مدینہ آرے سن رستے اندر بھی سالو گیا شہابادیاں یک خانچیاں سویا گئے آندرے کاش جندو بندہ مرادہ مدینہ پہنچ جاندے مدینہ پہنچ جاندے ہجرت دا سباب مل جاندہ ہوتا جدو کافرات منافقانو پتا چلیا نبی دا گھلا ہمارے آسی رستے وچ بھی سالو گیا مدینہ پہنچی نہیں سکیا منافق حصے کافر حصے ہونا مزا کڑایا آندے نے آندہ سی میں مدینہ جانا ہے رستے وچی موت آگئی سو سباب بھی نہیں سو ملیا میرے آقانو پتا چلیا سیاپا نے عرض کیتی سونیا تیرا گھلا میں نا جندو بندہ مرائے مدینہ آرے سر ہجرتہ ارادہ لے کے مقام تنیمتے بھی سالو گیا میرے آقادیاں یا کھانچو یا سویائے حالا میرے نبی بولے نہیں رب نے فرمایا سہے جبریل جی ربے جلیل اکم ہوئے فرمایا جبریل جلدی جا میرے یار دی پار گچ چلا جا میرے یار دے لب کھلن تو پہلا نالے سلام لے جا نالے میرا قرآن لے جا جبریل میرے آقا دی بار گچائے ہر گیتی آقا رب فرماندائے وَمَنْ يَا خُرُجْ مِمْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّا يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ پہنچتا سواب مل جانتا ہردتا سواب نہیں سو ملیا سونیا تیرا رب اعلان کر دے چیڑا تیرا غلام ہجڑتا ارادہ لے کے نکلے گا رستہ وچ موت آئے گی قیام دی کر چننے میں مدین ریان والے تیرے غلام نے ہردتا میتانند جدو یونا دیا صفاں بنن گیا اونا دیا لائنا بنن گیا اونا ساریاں دا جندو بنتا مرانو ہسی امام بنا دے مانگے سونیا جیڑا بھی آئے گا اونا امام جندو بنتا مرانو ہدا امام بنا دا مانگے میرے نبی پاک دے غلامو اینی عزمتے اینی شاہ نے میرے آقاد شہر مدینہ دی میرے کریم نبی دے غلامو میرے آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملد اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رامت اللہ تعالی آپ نے فرمایا جدو کیسے آم بنتے کلوں پوچھو کتھے جارے آئے آن دے عمرہ کرن جارے آ ہج کرن جارے آ مکہ جارے آمہ لیکن جدو کیسے عاشقے رسول کلوں پوچھو کتھے جارے ہیں اینی آن دا حج کرن جارے آمہ اینی آن دا میں عمرہ کرن جارے آمہ جدو پوچھو کتھے جارے ہیں تے بورکے آن دائے یارو میں مدینہ شریف جارے آمہ میں تے مدینہ جارے آمہ میرے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا میرے آلہ حضرت فرما دینے ان کے تفیل رب نے حج بھی کرا دیئے ان کے تفیل رب نے حج بھی کرا دیئے اسلِ مراد ہاں زری اس پاک ترکی ہے ان کے تفیل رب نے حج بھی کرا دیئے اسلِ مراد ہاں زری اس پاک ترکی ہے میرے آقا کریم کسے سفر تے جان دے کسے گزوے تے جان دے کسے جانگ تے جان دے اور کسے سفر تے جان دے شہروں بار نکل دے جنہوں حضور نے واپس ہونا جنہوں مدینہ شریف تے درو دیوار مدینہ شریف تے حضور نظر ہونی تو میرے نبی نے اپنے سواریوں تیز کر لیا صحابہ نے پچھوں آستہ آرے سے ان سواری تیز کرندی وجہ کی میرے نبی فرمان دے صحابہ جنہیں میرا ساتھ دینے دوے جنہیں پچھے رہنا پچھے دوے میں آتے جا رہے ہیں وہ دیکھو مدینہ ہمارا قریب آ گیا میرا مدینہ قریب آ رہے ہیں جنہیں میرے نال تیز چلنا چلے روٹ تیز سواری انہوں دوڑان دے اور میرے نبی پاک صلی اللہ سلم فرمان دے ان قریب یمن فتح ہوگے گا لوگ یمن جانگے لیکن انہوں کوئی دستے کہ مدینہ یمن نالو بیتر ان قریب شام فتح ہوگے گا لوگ اتل جانگے لیکن انہوں کوئی دستے کہ مدینہ بیتر ان قریب عراق فتح ہوگے گا لوگ اتل جانگے انہوں کوئی دستے مدینہ بیتر فرمایا سارے شہر فتح لگنونہ نے کوئی سلسلے ساری دنیا دے شہر اقباس ہے میرا مدینہ اقباس ہے بلکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری حدیث پاک نہ پڑھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث ترابی نے سئی مسلم دے حدیث ہے بڑی محبت نہ سننا ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو قالا قانا الناس اذا رأوا افضل السمر تجاؤو به آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فا اذا اخذه قال اللہم بارک لنا فی سمرنا و بارک لنا فی مدینتنا و بارک لنا فی سائنا و بارک لنا فی مدنا اللہم ان ابراہیم ابدوک و خلیلک و نبیوک و انی عبدوک و نبیوک و انہو دعاک لمکہ دوانا ادعوک للمدینہ دی بمثل ما دعاک لمکہ دا و مثلہو ماہو سمہ قالا یدو ازگر ولید اللہو فیوٹی ہی ذالک السمرو اوکما قالا علیہ السلام بمثل ماہو جنابی ابو حریرہ راوی نے میدہ ترجمہ کرانگا اشکاند سینے تھار جانگے ایک دفعہ بولو سبان اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے فرمایا مدینہ تیبہ دے لوگ جنادے کول باغنے اونا لوگ کاندے باغاندے اندر جنہوں سال دا پہلا پھل پکدائے او لوگ پھل اتار کے دوکریاں بچ پالیں دے لے سال دا پہلا پھل لے کے منٹی نہیں جاندے بزار نہیں جاندے دکاندے نہیں جاندے اور کسے شہر نہیں جاندے اور کسے بزار نہیں جاندے اپنے بیوی بچیاں نو نہیں کھواندے اپنے گھر لے کے نہیں جاندے اے ابو حریرہ او پھل لے کے کتھے جاندے نے جنابی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے فرمایا جاؤو بھی آتی نبیہ صل اللہ علیہ وسلم مدینہ تیبہ دے لوگ میرے نبیدے سیابا جدو پاگا اندر سال دا پہلا پھل پاگدہ خجوراں لاکے دوکریاں بچ پاکے اپنے سراتے رکھ کے پہلے بزار نہیں جاندے نبیدے دربار بچ جاندے میرے آقا دی بارگاٹ جاندے جا کے خجوراں دے ٹوکرے رکھ دینے اور گردے نے سونیاں کملی بالیاں سال دا پہلا پھل پکے آئے پہلے لے کے بزار دے منڈی نے یہ سونیاں تیری بارگاٹ جاندے دوپا لے کے آئے یا قبول فرماؤ جنابی ابو حریرہ فرما دیرے میرے آقا خجوراں دے ٹوکرے اپنے سامنے رکھ لیندے سامنے رکھ کے میرے آقا قرآن پڑھ دے قرآن پڑھ کے میرے آقا ہاتھ چک کے دعا مانگ دینے اوہ لوگ جدو یا سی ختم پڑھئے سامنے کھانے رکھ کے پھال رکھ کے دعا کریے قرآن پڑھئے آدھے نے کتے لکھی آئے ماں کیا سہی مسلم اندر لکھی آئے مشکات اندر لکھی آئے اے مشکات و کتابیں جڑی سارے مقاتبیں فکر دے مدار سندر درچہ نظامی اندر سبکن پڑھائی جان دیئے اے میرے سامنے مجھو دے اے دے حوالے نل پڑھ رہے آمان اے تھے لکھی آئے اوہ کھانا سامنے رکھ کے پھروٹ سامنے رکھ کے پھال سامنے رکھ کے قرآن پڑھ کے دعا کرنا آج دے سنیا دا کم نہیں اے میرے آقا دی سننا دے میرے نبی دعا منگ دے میرے آقا دعا کر دے میرے نبی کی دعا منگ دے دے سننا میرے آقا دی دعا آج دی تقریر دے آخری جملے میرے نبی دعا کر دے اللہم بارک لنا میرے آقا دعا کر دے اے اللہ تیرا نبی دعا کر دے ساڑے مدینے دے میرے مدینے اندر بھی برکت آیتا فرما دے اچھا بولو سبحان اللہ میرے آقا دعا کر دے انہا ابراہیم عبدو کا و خلیل کا و نبی یو کا اے اللہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے نے تیرے خلیل نے تیرے نبی نے و انہی عبدو کا و نبی یو کا میں تیرا بندہ نہ لے تیرا نبی آئے اللہ میرے دادا ابراہیم مکہ واسطے دعا منگی اللہ میں مدینے واسطے دعا منگنا اے اللہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام تیرے دعا دا صدقہ تم مکہ اندر برکت آیتا فرمایا اللہ میں دعا کرنا میری دعا دا صدقہ مدینے اندر بھی برکت آیتا فرما دے اللہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام تم مکہ بچ برکت آ رکھیں میری دعا دا صدقہ مدینے بچ برکت آ رکھ جنہیں مکہ بچ رکھیں آنی بیمسلی ماں دعا کا یا اللہ جنہیں مکہ کی برکت آ رکھیں آنی انہیں مدینے ترک بلکہ یا اللہ تیرا عبیر دعا کردہ مکہ نہ لو دبل برکت آ مدینے نو اتا فرما اے شان میرے آقا نے بیان فرمائی اپنے شہر مدینہ دی ان آخر نے سارے ہاں مل کے میرے نال حضور دے شہر دی عظمت بیان کرنا ہے تیک نعرہ لانا ہے تے بلکل میری تقریر مکہ گئی ہے سارے مل کے حضور دے مدینے دی عظمت بیان کرنی ہے میرے نبی بیخ دے پہ ساڑا ایمان میرے آقا اپنے گلامہ دے حالات باقی تھی میرے نبی آن دے ہوں گے ابو بکر عمر او بیکھو آج جامعہ مسجد بلال بچ میرے گلام بیہ کے تھے میرے شہر دی عظمت بیان کر رہے ہیں یقیناً میرے نبی راضی ہوں گے میرا ایمان تے عقیدہ میرے نبی راضی ہوں گے تجیدے تے نبی راضی ہو جائے رابط راضی ہو ہی جان دے سارے ہم مل کے کسے تھی زبان چپنا روے نوجوانہ نو میں عرض کرانگا تُس ہی میرے بھائی و دوستو تُس ہی اپنے ہاتھ ذرا چک کے حضور دے مدینے واسطے نبی دے شہر واسطے اپنے ہاتھانو سارے چکو ایک دبا بزرگ نہیں نوجوان ہاتھ چکو ذرا اگے نہیں آکھیں آکھتے لیکن آج نبی دے شہر واسطے ہاتھ چکو ہاتھانو لہرا کے اپنے نال والے تے نظر رکھو کہ کیرا حضور دے شہر واسطے ہاتھ چکتا پیا تے کیرا نہیں چکتا پیا تے نظر رکھ کے تے ساریاں پڑھنا ہے یہ اے ہوئی آکھنا ہے اصابے کے آقادے گلیاں محلے جیڑا مدینہ شریف جاندہ ہے نا جیڑا حضور دے شہر بیکھتے ہویا ہے یہ تو کافی توسی بزرگ دوست اللہ نے منوں میں بکھایا میں بھی بیکھیا ہے تے اسی دے ہوئی آنے ہیں تے جیڑا نہیں بیکھیا اللہ ہا جیڑا سیزن مکیتے ہونا نمی بلاا لگو تے جیڑے ہوتھے جاؤ گے نا یہ تھے بہر کہ تے لوگ آن دے نے مدینہ کی لین جان دے ہو لیکن جیڑا مدینہ دیاں بہارہ بندہ ویخ دے نا تے پھر آکے جیڑا انہوں کے کوچھ دے نا داس مدینہ دی کوئی گال سنا وہ بول کے اے ہوئی آن دا ہے اصابے کے آقادے گلیاں محلے اصابے کے آقادے گلیاں ہاتھ جوک گے نوجوان آنکھو اصابے کے آقادے گلیاں بلال سونڈ سیال کوٹ تو میرے بلال بھائی سیال کوٹ تو مدینہ شریف دی عظمت لیا مدینہ شریف دی محبت لیا کہ آئے نے انہوں نے تبسل نال سارے لوگ بیختے پہ نے انہوں نے افیشل پیج دے دوسری پڑھتے پہ یوں سارے مل کے ہاتھ جوک گیاں کھو اصابے کے آقادے گلیاں محلے اصابے کے آقادے گلیاں محلے ولی گوش بیٹھے ولی گوش بیٹھے نیراما نو ملے ولی گوش بیٹھے نیراما جنہیں نا پڑے ہم محروم رہ جائے گا مل کے گلو ولی گوش بیٹھے نیراما نو ملے اصابے کے آقادے گلیاں اور فریشتے بھی جھک جھکے کے بے خل پہ تھلے خدا بھی سلامہ دے تو فے پیا کر لے خدا بھی سلامہ دے تو فے پالو سارے اصابے کے آقادے گلیاں جیڑا مدینہ بے کے آئے انہوں پوچھے آ جائے یار مدینہ دی کوئی گل سنا تو آڈے جو کوئی جانوالا ہے جدو جائے گا واپس آئے گا اسی پوچھاں گے نبید شہر مدینہ دی کوئی گل سنا کی بے کے آئے آئے دے بول کے ہی آکھے گا مدینہ شہر دی تو کی شان پجھنے مدینہ شہر دی تو کی شان پجھنے اوہ نبیدہ شہر ہے نبیدہ شہر ہے وئی بس بلے بلے نبیدہ شہر ہے وئی بس آخری دفعہ گھونچ پہ آ جائے سارے بزرگ نوجوان بچے ملکے کہہ لگو نبیدہ شہر ہے وئی بس بلے بلے نبیدہ شہر ہے وئی بس اصابے کے آقا ڈگلیاں محلے ولی گوش بیٹھے نرامہ نو ملے ولی گوش بیٹھے نرامہ اللہ تعالیٰ سلام مدینہ شریف دی عظمت سمجھن دی توفیق اطاف فرمائے آخر دیکھ مسئلہ سمات فرمالو اے مدینہ شریف اوہ شہر ہے میرے آقا کریم علیہ السلام ایک دفعہ گزر دے پیسن مدینہ شریف دی گلی چھون تے چاند بچے کھیڑ دے پیسن تے اوہ بچے کھیڑ دے نہیں تے مٹی اوڈ دی مٹی چھو طول اوڈ دی تے صحابہ جلدی نہ لگے گئے تے جا کے بچیاں نو منع کیتا طول نہ اٹھاؤ پچھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ اللہ دے نبی آرے نے نبی پاک دے لباس مبارک تے تے اوڈ پوے گی مٹی اوڈ کے گرد پوے گی تے بچیاں نو نا سائٹے کر دے میرے نبی فرمایا سیاہ بائنہ نو کیوں روک دے ہو کملی والیا تو آڈے جس ہم تے گرد اوڈ کے تے اوڈ اوڈ کے پیے گی اس واسدے روکے آئے میرے نبی فرمایا سیاہ بائنہ نو کھیڑن دبو تے اوڈ دان دبو آقا بجا کیے فرمایا تو آنو پتا نہیں اے میرے مدینہ اوڈ جدی مٹی وچ بھی ہر بیماری دی شفاہ ہے تے جس مٹی وچوں جڑی تہول اڈ دیئے میرے مدینہ دی مٹی جوں اوڈن والی تہول وچ بھی اللہ نے ہر بیماری دی شفاہ رکھ اے میرے سامنے امام سمہوتی رحمت اللہ علیہ دی جڑے او کتاب تاریخ مدینہ دینا لکھیے مدینہ شریف دے حالات اے کتاب لکھیے اے دا نائے وفاوال وفا بی احوال اداری المصطفیہ امام سمہوتی رحمت اللہ علیہ دی اے نو سو گیارہ حجری اے نا دا وصال تقریباً آج تو کوئی چھے سو سال پہلا دی اے کتاب مدینہ دی عظمت آج تو بریلوی صرف بیانے کر دے اے ازل توں علماء نے اے مدینہ شریف دے حظمت پوریاں پوریاں کتاباں لکھیاں اے دے اندر لکھ دے نے کہ اے تے مدینہ شریف دی مٹی دی گا لے نا میرے نبی نے مدینہ شریف دی خجور دی عظمت بیان فرمائے میرے آقا فرمان دے نے کہ جڑی اجوہ خجور حقیمہ کوئی ڈاکٹران کو بڑا علاج کروانوات کا جان دے کوئی یقین رکھ کے میرے نبی دی سے حدیث دے عمل کرے اللہ شفا ماں دوے گا میرے نبی فرمایا میرے مدینہ دی جڑی خجور اجوہ خجور حضور نے فرمایا اس اجوہ خجور اندر بھی اللہ نے ہر بیماری دی شفا رکھی اللہ تعالی سانو سمجھن دی توفیق اتاپنا مسئلہ سمات فرمالو چونکہ آج آٹھز الحاج اکثر کالوی منو ایک تو پون میں آیا دوستہ نے پوچھیا کہ یوم عرفہ دا جڑا روزہ ہندہ ہے وہ دی بڑی فضیلت حدیث پاک دے اندر بیان کیتی گئی ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم انہوں یقین ہے اللہ تعالی دی بارگاچے کہ جڑا یوم عرفہ دا نوز الحاج دا روزہ رکھ دا ہے اللہ تعالی وہ دے پچھلے سال دے بھی گناہ معاف فرما دا آئندہ پورے سال دے بھی گناہ معاف فرما دن دا انہی عزمتیں لوگ مسئلہ پچھ دینے کہ آج چونکہ سودیا حاج پڑیا جا رہا ہے یوم عرفہ آج اسی آج دا روزہ رکھاں گے یا سادہ نوز الحاج دے کال دا روزہ رکھاں گے شریح مسئلہ اے بھی علماء فرما دینے کہ اسی اپنے کمری چانتے لحاظ میں مہینے دا آغاز کیتا سادی چونکہ آج آٹھ زلحاج دے وہ تھے نو میں اونا دا یوم عرفہ آج پاندہ سادہ یوم عرفہ نوز الحاج کال لے یعنی ہفتے والے دن کال دا جیڑا دینے نوز الحاج دے نوز الحاج دے روزہ دی فضیلت بیان ہوئی ہے اس واسدے اسی جیڑا روزہ رکھاں گے وہ اپنے جیڑا کمری لحاظ نال چاندے لحاظ نال تاریخ دے لحاظ نال اسی اپنے ملک دے لحاظ نال کال نوز الحاج دے روزہ رکھاں گے کہ اللہ فضیلت نتا فرمائے گا اور دوسرا مسئلہ اے بھی کہ آج چونکہ ہاتھ ذو الحاج دے کال نوز الحاج دے ایام تشریق کال کی شروع ہو رہے ہیں ایام تشریق جناد اندر اسی تقبیرات پڑھنے ہیں نوز الحاج دے نوز الحاج دے فجر دے تیرہ ذو الحاج دے اثر تک جتنے ہمیں نمازیں پڑھنے آنے فرض نماز پڑھنے آنے فرض نماز پڑھنے آنے کم از کم ایک مرتبہ تقبیر کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ حمد ہر فرض نماز تو بات ایک مرتبہ تقبیر کہنا واجیب ہے یعنی ضروری ہے اور تین مرتبہ کہنا افضل ایک مرتبہ کہنا واجیب ہے تین مرتبہ کہنا افضل ہے اس واسطے ہر نماز تو ہر فرض نماز تو بات جتو جماعت ہو بے تے فیتے سارے آماز مردان واسطے بلند آواز دے نال جڑاوے وہ تقبیر کہنا واجب ضروری ہے اور عورتہ واسطہ تقبیر کہنا واجب نہیں وہ پڑھنگیاں آہستہ آواز اپنے کارن درتے انہوں سواب ملے گا نہیں پڑھنگیاں انہوں آواز دے ضروری نہیں اور بندہ اگر کلیاں نماز پڑھ دائیں عورتہ واسطہ بھی ضروری نہیں لیکن اگر پڑھ لے گا تے فضیلتہ حامل ہو بے گا انہوں میں سواب ملے گا ہر فرض نماز کال ہفتہ ہفتے دی فجر تو لے کے تے بود دی اثر تاک ہفتہ اتوار سوار منگل تے بود تیرہ زلحاج بود نو باندی ہے بود دی اثر تاک جڑا ہے ہر نماز تو بعد یہ تقبیرات پڑھنی آنے اللہ تعالی عمل دی توفیق اتا فرمائے وما علینا اللہ اللہ